بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہماری سلسلوار گفتگو چل رہی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات وارہ صحفات پر لگائے جانے والا کفر اور شرک الزام کائنات کا بدترین جوٹ ہے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے سعی بخاری کے اندر یا دیگر قطبِ حدیث کے اندر ایک جالی ایف آئی آر بنائی گئی ہے اور اس جالی ایف آئی آر کا مطن یہ ہے کہ رسول دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابی ابو طالب علیہ السلام کی ذات وارہ صفات کے پاس تشریف فرما تھے اور وہ اپنی سانسوں کی خیرات دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو میں تمہاری گواہی دوں گا کل قیامت کے دن شفات کروں گا وغیرہ تو اس پر دو لوگ بیٹھے تھے کافر ابو جاہل اور امیہ بن خلف انہوں نے کہا اتر قابو عمی اللہ تھی آب آئے کا اے ابو طالب تو کیا اپنے باپ دادا کی دین سے پھر جائے گا تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ دادا کی دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں تو اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہیں دیا جاتا تو اس پر وہ آیت نادل ہوئی کہ نبی کی شان کا لائک نہیں کہ کسی مشرق کے لیے مغفرت کی دعا کرے خواہ اس کا قریبی ہی کیوں نہ ہو یہ ہے اس ایف آئی آر کا مطن اور اس کے ساتھ منسلک آیت ناظرین اکرام یہ شخص جو بیان کر رہا ہے اس روایت کو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقوے کا نہ اینی شاہد ہے نہ اس کے پاس کوئی اینی مشہدہ تفوید شدہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس اپنی اس بات کو پروف کرنے کے لیے سند کی عظمت کے اندر کوئی اور شخص موجود ہے بطور راوی تو گویا اس شخص کے پاس مسیب بن حضن کے پاس مبدع روایتی کوئی نہیں جسے وہ روایت کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے اور پھر جس وقت یہ وقوبہ ہوا تھا وہ وفات ابی طالب کا وقت جو ہے وہ دس سن نبوی کا زمانہ تھا اس وقت یہ راوی کافر تھا اور وہاں موجود ہی نہیں تھا اور اکی سال بعد یہ اسلام لاتا ہے بتی سال بعد ہی اپنے بیٹے کو یہ روایت بیان کرتا ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ روایت نہ حرم نبوت میں معروف تھی نہ بنی آشم کے اندر معروف تھی نہ کبار صحابہ کے اندر معروف تھی اور نہ ہی کاشانہ نبوت کے اندر اس کا کوئی وجود تھا تو گویا اتنے بڑے حادثے پر صرف ایک شخص ہی متعلے ہو پایا ہے اور کوئی نہیں متعلے ہو پایا یہ ہے اس روایت کا سارا جوڑ توڑ اور پھر جو اس روایت کے اندر آیات کا نجائز استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت ہے اور ایک سو انتیس آیات دفعتاً یک لخت نادل ہوئی ہیں نو سنی حجری کو وقوع وفات ابی طالب کے ساڑھے بارہ سال تیرہ سال بعد اور جب ہم نے ان آیات کے ربت کلام کو دیکھا سوا کو سیاق کو دیکھا منظر نامے کو دیکھا تو یہ اس وقوع سے متعلق ہی نہیں ہے تعجب تو اس بات پر ہے کہ منشاہ کلام الہی میں کوئی ایک ایسی دلالت موجود نہیں بطور حرف بھی جس سے یہ جھوٹ جو ہے وہ سچ ثابت کیا جائے تو یہ گھریلو روایت ہے اکلوتی روایت ہے اور جالی روایت اور جالی اور بوگس ایف ای آر ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس پر ہمارے علبہ نے چونکہ تیہ کر رکھا ہے کہ حرم نبوت کو داغدار کرنا ہے حرم نبوت کی عظمت کو پامال کرنا ہے لہٰذا انہوں نے اپنے ذہنی جوڑ توڑ کے تصورات قیم کی ہیں امام واحدی کا حوالہ دیا جاتا ہے تمام لوگ اس حوالے کو پیش کرتے ہیں کسی نے ان سے کہا کہ وقوع وفات عبی طالب جو ہے یہ دس سن نبوی کا ہے اور اس پر متلکہ آیت جو ہے یہ بارہ تیرہ سال بعد نادل ہو رہی ہے تو معلم انہا کا جو تصور ہے وہ جی بنتا نہیں ہے کہ ساڑھے بارہ سال تک اللہ کا رسول جو ہے ایک ایسی دعا کرتا رہا ہو تو اس پر واحدی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس وقت سے دعا شروع کی ہو اور نزول آیت تک مسلسل دعا کرتے رہے ہو اور پھر آپ کو منع کر دیا گیا ہو اب اس اللہ کے بندے کو یہ نہیں اندازہ ہو پایا کہ جس عمل کو رسول مسلسل کریں وہ فرض ہو جاتا ہے اور بلا انکار بلا ترک وہ عمل کریں تو وہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے تو گویا اس اعتبار سے دبوت کے تسلسل میں آنے والی جو دعا ہے وہ فرض اور واجب تھی تو ظاہر ہے اصحاب رسول اللہ مردوان کا زمانہ تھا حضور کا زمانہ تھا اصحابہ اکرام پر یہ فرض تھی تو میرا سوال یہ ہے پوری ملت بریلفیہ سے کہ اس وقت اصحاب رسول اللہ مردوان نے بھی اس فرضیزے کی ادائیگی میں کوئی کردار دیا ہے کسی صحابی سے بھی یہ ثابت ہے کہ جس عمل کو رسول دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کر رہے ہیں حضور کی اتباہ میں انہوں نے بھی کبھی یہ بات کہی ہے کائنات کے کسی نقشہ علم میں ایک حرف بھی نہیں ملے گا کسی کو تاہم اس کو جس بھی جہد سے دیکھا جائے علم اور دلیل کی بنیاد پر یہ جالی ایف آئی آر ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اب آئیے ایک اور آیت ساتھ ملاتے ہیں سورہ قصص کی ان دونوں آیتوں کے درمیان چودہ سال کا نزول کا فاصلہ ہے اس پر تو میں الگ سے ایک بھی لوگ کروں گا تاہم یہ بات تیہ ہے کہ یہ ایک جالی جھوٹ تھا جو ہمارے اہل سنت کے ہاں جو نعمت غیر مترقبہ کی صورت میں قبول کر لیا گیا اور اس پر مذہب تراش لیا گیا اب آل حضرت علی رحمہ خود فرماتے ہیں کہ معالم انہا کہ اندر خود دلالت موجود ہے کہ دعا مسلسل جاری رہی ہے کرتے رہے ہیں اب میں آل حضرت علی رحمہ پر یہ سوال کرتا ہوں آپ تو فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اٹھی جب کہ دلہن بن کے دعا محمد ابھی آپ کا یہ ارشاد ہے شیری ذوق ہے کہ رسول دعا علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے ابھی ہاتھ اٹھتے ہی تھے کہ قبولیت آ کر اس دعا کے بوسائے لیتے قبول کر لیتی تو یہ بارہ سال ساڑھے بارہ سال کی مشکت کیوں پڑی رہی رسول دعا علیہ وسلم کے تصور میں بارہ سال تک رسول ایک مشکت میں رہے دعا کرتے رہے تو یہاں یہ قائدہ کدھر گیا ہے آپ کا تو لہٰذا یہ بوگس باتیں ہیں قبلہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور آپ کا ذاتی خیال ہے تاہم اگلی بات ہم کرتے ہیں یہی آیت کریمہ ہمارے مفسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو کافر بنانے کے لیے پانچ روایات کے تصور میں پیش کی ہیں پانچ راویوں کے تسلسل میں اور ایک عجیب بریک نکتہ ارز کر رہا ہوں اصول روایت بھی یہی ہے اور اصول آیت بھی یہی ہے شان نزول کے تبار سے کہ راوی وقوع جو مبصر محسوس ہوتا ہے اس کو بیان کرتے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا اینی شاہد ہو یا کسی آیت کا اگر وہ شان نزول بیان کرتا ہے تو اس پر بھی ضروری ہے کہ نزول آیت کے وقت جو ہے وہ وہاں موجود اور اس نے وہ ساری حقیقتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تو کائنات کا کوئی شخص ایسا موجود نہیں جس نے وقوع وفات ابو طالب علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس آیت کو اترتے دیکھا اچھا اب آئیے آگے یہاں جس شخص نے روایت کیا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے تو وہ شخص نہ اس وقت مسلمان ہے بلکہ اس وقت اس کی قیفیت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَقَالَ اللَّذِينَكَ فَرُوا لَا تَسْمَعُ لِحَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِي لَا لَكُمْ تَغْلِبُونَ وہ قرآن سنونا پسندی نہیں کرتے تھے اور قرآن پاک کے اندر اور بھی موجود ہے کہ وہ سیٹیاں مارا کرتے تھے انگریوں میں جنب والا کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے تاکہ قرآن کی آواز ہی نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کی تلاوت جب بھی ہوتی تو قلبورو میں اترنے والی ہوتی تھی اس بنیاد پر وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے تو جو شخص قرآن کا دشمن ہے رسول کا دشمن ہے خدا کا دشمن ہے اس کو کس انداز میں یہ پتا چلا کہ یہ آیت اس کنٹسٹ میں نازل ہوئی ہے حالانکہ اس کے نزول پر متفقن علی فیصلہ مفسرین کہ یہ آیت نازل ہی بارہ تیرہ سال بعد ہوئی ہے یعنی نزول سے پہلے مسیب بن حضن کو پتا چل گیا ہے بارہ سال پہلے کہ یہ آیت اس کنٹسٹ میں نازل ہوئی ہے رسول کو پتا نہیں چلا یہ ہے نبوت کے ساتھ مزاق کہ رسول کو تو نہیں پتا چلا کہ نزول سے پہلے بھی جو آیت نازل ہو اس کا مضمون اور کیا ہے اور حقیقت کا ہے لیکن مسیب بن حضن کے لیے مان لیا گیا ہے کہ یہ جانتے ہیں اور دوسری آیت جو بلاتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اور جو شخص قرآن سنونا پسند ہی نہیں کرتا اس کو علم ہو گیا ہے اور جو صاحب وحی ہے اس کو علم نہیں ہوا یہ ہے اس جالی ایف ای آر کے مطن کی صورتحال اب آئیے تھوڑا سے ہم آگے چلتے ہیں یہ پانچ مرتبہ یہی آیت کریمہ رسول دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو کافر بنانے کے لیے آئی ہے اور اس جالی ایف ایر کے مطن یہ بنایا گیا ہے کہ رسول دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے اللہ سے اجازت مانگ کر قبر کی اجازت مل گئی جانے پر اور دعا اپنے ماں کی توا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مشرق آئین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو میرا سوال ہے پوری ملت بریلویہ پر کہ جن روایات کے راوی اینی شاہد ہیں عبداللہ بن مسعود اینی شاہد عبداللہ بن عباس اینی شاہد بریدہ اسلمی اینی شاہد اور دیگر صحابہ جن سے یہ مروی ہے عبداللہ بریدہ اسلمی جو ہے ان کے دو بیٹے ہیں سلمان بن بریدہ اور عبداللہ بن بریدہ انہوں نے مختلف مقامات کے حوالے سے اس کا تصور پیش کیا ہے تو یہ سارے اینی شاہد ہیں میرا سوال ہے ملت بریلویہ پر کہ اینی شاہدوں کی شہادت نہیں مانتے اور جو بندہ اینی شاہد ہی نہیں ہے وہاں موجود ہی نہیں اس کی بات کو مان کر ایک مذہب گھڑ لیا گیا ہے پھر دوسرا تقابلی جائزہ یہ ہے کہ مسیب بن حضن مسیب بن حضن پورے زخیرہ حدیث کے اندر اس کی روایات پانچ چھیں ہیں یہ ساتھ ہیں اور عبداللہ بن مسعود جو فقیح امت ہیں ان کی روایات پانچ ہزار سے بھی زیادہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی توسیق بھی فرمائی ردیت الامتی مارا دیا لہا ابن ام عبدن میرا وہی فیصلہ ہوگا جو عبداللہ بن مسعود کا ہوگا میری امت کے بارے میں تو بھئی اتنا بڑا معتبر آدمی یہ کہہ رہا ہے اور اینی شاہد بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کی بابت نادل ہوئی ان کو کافر بنانے کے لیے مشرق بنانے کے لیے اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس جو بفض طریق قرآن ہے وہ بھی اسفان میں لے کر اس آیت کو کھڑے ہیں یہ الحجور میں لے کر کھڑے ہیں اور برہدہ اسلمی کی دو اعتبارات ہیں ایک ودان میں اور ایک اسفان میں اور اسی طرح ابو حریرہ سے بھی ایک روایت ہے میرا سوال یہ ہے ملت بریلویہ پر اب یہ تمام صحبہ مسیب بن حضر سے کروڑوں درجہ عالی ہیں علم میں اور فقاحت میں اور دینتداری میں عظمت میں سمجھ بوجھ میں اور شعور میں اور پھر ان کے پاس دو قوتیں ہیں کہ یہ اینی شاہد بھی ہیں اور مقتدر بھی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ ان روایتوں کی اثنات کے اندر بھی جناب والا ایک مضبوط پیرایا ہے وہ بھی اتنی مجروع نہیں ہیں جتنی مجروع مسیب بن حضر والی روایت ہے تو بھئی جب آپ تبازن کریں گے تو مسیب بن حضر والی روایت تاکہ تو تصوری غلط بنتا ہے یہ تو بارہ سال کا فاصلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سفر فرمایا تھا اس وقت چھ سنی حجری تھا یہ مقام ابواہ پر جا جب آپ تشریف لے گئے تو خدیبیہ کے مقام پر جا کر وہ سولہ وغیرہ ہوئی تو راستے میں یہ معاملہ پیش آئے حضور علیہ السلام کی والدہ کریمہ کا صلوات اللہ تعالیہ کا تو بھئی میری جان مجھے یہ سمجھایا جائے اب اینی شاہد سچے ہیں یا وہ شخص جو کافر بھی ہے اور اینی شاہد بھی نہیں ہے اور متباہر عالم بھی نہیں ہے وہ سچا ہے یہ لوگ اینی شاہد بھی ہیں متباہر عالم بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور ساری قوتیں ان کے پاس ہیں اور پھر اس روایت کے راوی کثیر ہیں وہ ایک راوی ہے تو شرم آنی چاہیے ملت بریلویہ کو یہ تیہ کرتے ہوئے ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ جس وقت تعالیز پیدا ہو جائے دو دلیلوں کے اندر تو اگر اتفاق اور موافقت کی کوئی صورت نہ بن پڑے تو پھر ترجیح کا قیدہ ہے کہ جہاں راوی مضبوط ہو اس کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے اور جہاں جناب والا کثرت روایت ہو کثرت رواعت ہو تو اس کو پھر بھی ترجیح جاتی ہے قوت ہو جاتی ہے تو جو قوی ترین دلیل ہے اس پر کوئی بریلوی نہیں اعتماد کرتا اور جو انتہائی بوگست چیز ہے جس کا وجود بنتا ہی نہیں ہے اس راوی کے پاس مبدہ علمی نہیں ہے تو اس کی روایت پر ذوق کے ساتھ یقین کر کے اس کو مذہب بنایا ہے اور کہتا ہے کہ آلہ حضرت چونکہ اس کو قبول کر چکے ہیں لہٰذا یہ ابسند کی حیثیت ہے یہ قانونہ ورزیع ذابطہ ہے مجھے بتایا جائے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کیا امام عقیدہ ہیں کیا امام مذہب ہیں اوپیئک مولانا ہیں عالم دین ہیں تو انہوں نے جس چیز کو قبول کر لیا وہی حق ہو گئی لگتا ہے کہ یہ وحی الہی آلہ حضرت پر نازل ہوئی ہے رسول اللہ کی ذات پر نازل نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی ہوتی تو رسول اللہ اس کی وضاحت فروا دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ معاملہ بنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ایک حرپی ثابت نہیں ہے نعوذ باللہ بن زالک میں یہ جو مفتی آج کل چین چاہ کرتے ہیں ان سے الحمدللہ آلہ حضرت علیہ الرحمہ کی زیادہ توقیر کرتا ہوں تقریم کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آلہ حضرت علیہ الرحمہ سے کوئی تسامہ ہو جائے یا فروغ ازاش تو ہو جائے تو پھر ہم اس کو قانون بنا لیں اور آئین بنا لیں تو لہٰذا میں چاہوں گا ملت بریل بھی اس کا جواب دے یہ چار چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ ادھر رابی بھی مضبوط ہیں اور مسلمان بھی ہیں آئینی شاہد بھی ہیں اور کثیر رابی بھی ہیں ادھر ایک رابی ہے اور وہ بھی قرآن سے وبستہ نہیں قرآن کا بخالف ہے قرآن کو سننا گوارہ نہیں کرتا وقوہ کا این شاہد نہیں ہے اور پھر سب سے بڑا ڈرامہ جی ہے کہ جو دو جو سلطانی گواہ بنائے گئے ہیں ان دو سلطانی گواہوں نے زندگی بر کبھی ایک عارف نہیں بولا اس تصور میں حالانکہ ابو جہل جاسا بھنڈ آدمی اٹھ کر کھڑا ہو کر کہتا کہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمہ پڑھواتے ہیں چچا کو تو پڑھوا نہیں پائے یا عبیاء بن خرطباد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا اس کی زبان پر بھی یہ لفظ نہیں آیا تھا جو آئی وٹنس تسلیم کیے گئے ہیں ان کے خواب و خیال تک یہ بات نہیں ہے اور جو کہاں کینکاکی وادیوں میں وہ اونٹوں کی لید مل رہا تھا اس کو یہ ساری صورت حال کا پتہ چل گیا ہے اور بتی سال بعد اس نے صرف اپنے بیٹے کو بتایا ہے بتی سال تک یہ روایت خموش رہی آیتیں بھی خموش نہیں تو یہ ڈراما بازی اب نہیں چلنے دے گا فقیر اللہ کی فضل و احسان سے توبہ کرنی ہوگی بریلویت کو اس تصور دین سے اس جالی ایف آئی آر سے اس لیے میں گزارش کروں گا چونکہ ابھی میری اس پر گفتگو جاری ہے اس آیت کے حوالے سے بھی جاری ہے اور مزید دیگر آیات کے حوالے سے بھی جاری ہے تو میں گزارش کروں گا کہ نظر ثانی کریں شرح المطالب پر ویسے تو ادھڑ چکی ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تو جب ایف آئی آر جوٹی ہے تو پھر اس پر سزا اور مواخذہ کہاں سے لائے ہو آپ کہ کبھی ان کو آگ کی جوتیاں پیناتے ہو اور کبھی ان کے دماغ کو کھلاتے ہو اور کبھی جنب والا ان کا بھیجا جو ہے باہر آ جاتا ہے کبھی وہ اوپر دہدہ میں کھڑا کر دیتے ہو کوئی ہویا کرو یار کوئی خدا کا خوف کرو پہلے اس جالی ایف آئی آر کو تو پروف کرو اس پر تو تصدیق یقینی مہیا کرو اور اپنے راویوں کے کلپورزے سیدھے کرو ان کے پاس مبدع روایت کا علمی نظم تو پیش کرو کچھ بھی نہیں کر سکتے تم قیامت تک اور یہ چونکہ یہ نحوست مر دی گئی ہے آپ کے گلے میں اس لئے آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں کیونکہ پھر علی حضرت علی رحمہ جو ہیں وہ نراض ہو جائیں گے یا بریلی شریف کے اس وقت جو جناب والا سجادہ نشین آنے وہ نراض ہو جائیں گے اگر آپ نے علی حضرت علی رحمہ کے اس شرح المطالب کو قرآن نہ سمجھا یا قرآن کا درجہ نہ دیا کیونکہ آپ کی آنکھیں اس سے بند ہیں مجھے تو یہ کہتے ہوئے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مجھے کچھ توتے کچھ کبوتر کچھ کائن شائن کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں بند ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تمہاری آنکھیں نہیں تمہارے دل بند ہیں زمیر بند ہیں ہوش کرو خدا کا خوف کرو لگتا یوں ہے آپ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تم نے تیہ کر رکھا ہے کہ حرب نبوت کی ہر تقریم کو پمال کیا جائے رسول اللہ کے ہر مقدس رشتے پر حملہ کیا جائے یہ ہے آپ کا مذہب یہ ہے آپ کا شعور یہ ہے آپ کے مسئلہ کی ترجیحات اب جان چھڑاؤ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی جاؤ جو لےاؤ پھر آپ وہ روایتیں لے آتے ہیں جسے علماء حقہ نے علماء اہل سنت نے جالی قرار دیا ہے موضوع قرار دیا یا انتہائی ضعیف قرار دیا ان روایتوں کے مدد مقابل وہ روایت وہ چیزیں پیش کرو اس پر تو بحمد اللہ تعالی فقیر کا اپنا مطالعہ موجود ہے ستائی سو صفحات پر فقیر نے عشمتِ والدینِ مصطفیٰ قرآنِ عظیم کے ٹائٹل پر کتاب لکی یہ دو جلدیں اس کی چپ چکی ہیں اور دو جلدیں ابھی باقی ہیں ہم نے تو بحمد اللہ تعالی اہل سنت کے مو پر جو لگی ہوئی کالک تھی سیاہی تھی وہ دوئی ہے اس حوالے سے بھی دوئی ہے اس حوالے سے بھی دوئی ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہلِ حق بھی کہتے ہیں اور رسول کے مقدس اور مکرم رشتوں کی توہین بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم عاشقِ رسول ہیں ایک طرف تو ہمارا نکتہِ نظر یہ ہے کہ سر پر رکھنے کو مل جائے نالِ پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہم ہم تاجدار ہم بھی ہیں بن نالین کی تقریم کرتے ہو ظالموں والدین کی کیوں نہیں کرتے کیا والدین کا مقام نالین سے بھی کم ہے نعوذ باللہ بن ذالک اور اسی طریقے سے جنابی ابو طالب علیہ السلام کا مقام نالین سے بھی کم ہے کچھ حیاء کرنی چاہیے حیاء سیکھو ویسے تو تم تباہ ہو چکے ہو بکھر چکے ہو اور کچھ پلے نہیں رہا کم از کم اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے مذہبی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتوں کی اگر تقریم نہیں کرتے تو توہین کرنا بھی چھوڑ دو یہ ہے آپ کا ذخیرہ علم آپ اپنی پورا ذخیرہ تفاصیل اٹھا کر دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کیا ہو شرمندہ ہو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں میں کہہ سکتا اس لیے آج ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے ذرائع بلاغ میسر ہے اٹھو اٹھ کر وہ حقائق تلاش کرو جن حقائق کے ساتھ آپ کی جو ہے بقا وہ ہے رسول اللہ کے ماں باپ کو گالی دینے سے رسول اللہ کے ام محترم کو گالی دینے سے کفر کی گالی دینے سے آپ کی بقا نہیں ہے آپ کی تباہی ہے اور ہو چکے ہو تباہ ہر شخص آپ کو معتوب سمجھتا ہے نفرت کرتا ہے تو اس لیے میں گزارش کروں گا میرا آپ سے جگڑا نہیں ہے ہاں اگر حرم نبوت پر آپ حملہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ فقیر جو ہے شگ اہل بیت نبوت ہونے کی حیثیت سے پھر چیر پاڑ تو کرے گا ضرور اس لیے یہ جو چونکہ اب اس پر میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا اسی حوالے سے تو میری اس نشست کے ادر اتنا ہی قبول فرمالی تھی اس کا جواب کا میں انتظار کرتا رہوں گا کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ چار گوائیاں موجود ہیں اور عینی گوائیاں موجود ہیں وہ ایک طرف ہیں اور ایک گوائی جو ہے وہ عینی شہادت بھی نہیں وہ بندہ مسلمان بھی نہیں ہے اور وہ عالم بھی نہیں ہے کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کیا آپ اس کو ترجیحاً قبول کرتے ہیں یا ان کو ترجیحاً قبول کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلی نشست کے اندر میں پیش کروں گا